اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے غلام حسین پٹنی کے انتقال پر ان کے لواہقین سے تازیت فرمائی ملاحظہ کیجئے اور شہروز اقتاری وحسن اقتاری حاجی عبدالقادر کے بھائی اور شہروز اقتاری کے ابو غلام حسین پٹنی اقتاری کا انتقال اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقِ مرکوں کو غریقِ رحمت فرماؤں یا اللہ مرکوں کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماؤں یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا یا اللہ ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی مارش فرماؤں یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیف آمین بِجَاہِ النَّبِيَ الرَّمِينَ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حاج عبدالقادر شہروز اور احسن اور تمام سوگواروں کی خدمت میں کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں میرے پاس رسالہ ہے مکتب دل مدینہ کا جوانی کیسے گزاریں اس کے صفحہ نمبر تیرہ تا چودہ حضرت علامہ ابن رجب حمبلی علیہ رحمت اللہ الولی جوانی میں عبادت کے متعلق فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کو اس وقت یاد رکھا جب وہ جوان اور طبانہ یعنی طاقت والا تھا اللہ عزب و جل اس وقت اس کا خیال رکھے گا جب وہ بڑا اور کمزور ہو جائے گا اور اسے بڑا پہ میں بھی اچھی قوت سماعہ یعنی سننے کی طاقت بسانت یعنی اچھی دیکھنے کی طاقت اور ذہانت عطا فرم ہے حضرت ابو تیب تابری رحمت اللہ تعالی نے سو سال سے زیادہ عمر پائی آپ رحمت اللہ تعالی نے زینی اور جسمانی لیاس سے تندرست اور طوانت ہیں کسی نے صحت کا راز پوچھا ارشاد فرمایا میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہوں سے مرفوض رکھا اور آج جب میں بڑا ہو گیا اللہ عزب و جل نے انہیں یعنی وہ میری جو طاقت اور قوت بغیرہ تھی ان کو باقی رکھا ہے اس کے بارکس انہیں اُرد حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہاتی نے ایک بڑے شخص کو دیکھا جو لوگوں سے مانگ رہا تھا فرمایا اس شخص نے جوانی میں اللہ عزب و جل کے حقوق ضائع کی ہیں اب یہاں اس حقاعد سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جو بھی بڑا اس طرح تکلیف میں ہو کمزور ہو جائے بیمار پڑ جائے تو یہ زندگی میں گناہ کرتا تھا اس لئے یہ آفادیس پر آئی معزل اللہ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہاتی تو بہت بڑے ولی ہوا تھے انہوں نے اپنی چشمیں بصیرت سے دل کی آنکھوں سے وہ دیکھ لیا ہوا کہ اس نے گناہ کیا ہوں گے تو اس لئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا بہرحال ہمیں اپنی زندگی جو ہے اللہ تعالی کی تعق اور فرماورداری میں گزارنی چاہئے اسے بشاوان المعظم کا پیارا پیارا مہینہ ہے رمضان المبارک کی حمد حمد ہے پابندی وقت کے ساتھ نمازوں کا سجد صدا رکھئے رمضان المبارک کے پورے روجے رکھئے اور دعوت سامی کے افتہ واری اجتماعات مدنی مذاکرات میں شرکت کیجئے بلکہ دونوں بھائیوں میں سے اگر ایک بھائی ایک ماہ کا اعتقاف کر لے ماہ رمضان کا تو والد صاحب کے انشاءاللہ بارے نیارے ہو جائیں عصال ثواب کے لیے ذہن نصیب اور ہو سکے تو عصال ثواب کے لیے یہ رسالہ جوانی کیسے گزاریں ایک سو پندرہ ہو خرید کر والد صاحب کے انشاءاللہ صاحب کے لیے تقسیم فرما دے کہ عدیہ زیادہ نہیں ہوگا خوڑے سے اس صفحیں اس کے چوالیس صفحیں موسیقی 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 موسیقی